گردیو سیاغ سدھیوں دھیان کی ویدی آرام دائک اس ستھی میں بیٹھ جائیں اور کچھ سمیہ کے لیے گردیو کے چتر کو دھیان سے دیکھیں اب آنکھیں بند کر لیں اور گردیو شری رام لال جی سیاغ کے چتر کو اپنے آگیا چکر پر جہاں بندی یا تیلگ لگاتی ہے دیکھتے ہوئے گردیو سے پندھا منٹ کی عویدی کے لیے دھیان اس سر کرنے کی پرارتنا کریں اب گردیو کے چتر کو آگیا چکر پر دیکھتے ہوئے ساتھ ہی سنجیم جی مندر کا مانسک جاپ بینہ ہوت اور جی بھی لائے کرتے ہوئے دھیان کریں اس دوران یدی آپ کو کوئی یوگی کریا ہو تو گھبرائیں نہیں نہ ہی اسے روکنے کا پریاس کریں دھیان کی عوضی پور ہوتے ہی یہ کریایں سوٹھا بند ہو جائیں گی اس ویدی سے سوہ شام ہلکے پیٹ نیمت روپ سے کیول پندھا منٹ کا دھیان کریں اور سنجیمی مندر کا مانسک جاپ ہر سمیں کریں کچھ مشیش دھیان رکھنے یوں گے باتیں سنجیمی مندر کا مانسک جاپ اپنے دیرک کارے کرتے ہوئے ادھیک سے ادھیک کریں سنجیمی مندر کے ساتھ کسی اور مندر کا جاپ نہیں کرنا ہے اس مندر کو کبھی بھی لکھ کر یا بول کر کسی کو نہیں بتانا ہے تانترکوں سے نہیں ملے اور نہ ہی ان کے دیئے ہوئے ڈورے کیا تابیج آدھی پہنے یہ دی پہنا ہوا ہے تو یہ سادھنا شروع کرنے سے پہلے نکال کر فریک دیں اب شکتی پاہ دکھشا کے لیے گردیو کی دیو ویوانی میں سنجیمی مندر دھیان سے سنیں اور اس کے پششات پندرہ منٹ دھیان کریں آپ بھی جو ہے جو میں مندر بکا ہوں گا اس کو بول کریں یا یہ سارے سے کسی کو نہیں بتا ہے رہتا ہے ان کا ہے نا اب کیسے چھوٹے نام رٹلا کی کس کی لگی روک لگی ہوئے گروہوں کے اس کا مان سکھ جب کرنا سمجھیں سمجھیں وہ مندر بکا ہوں ایک بیج مندر ہے وہ اب برگر کا پیڑ کا بیج رائی کے دانے جیتنا ہوتا ہے چیلو میٹر پہ پھیلے گا سکتا ہوتا ہے ایک سبدہ کلینگ سبدہ کیا آدھا لہ میں ملاؤا بڑی اکی ماترہ اور بیندی وہ اس کا اتشاہ نوکہ کلینگ گا گا کے دنی میں گلے پیچھ آپ انگ بولو یہاں سٹوک لگتا ہے انگ بولو خریبانی بنبول کے دیکھو انگ بولتا ہے یہاں سٹوک لگتا ہے تو اس میں کلینگ بہر بہر آیا ہے اب وہ لانے بانتے کلینگ ایک میں تو ہمارے رسیو نے اس کو جبنے کا طریقہ بتایا ہے کلینگ کریشن کلین کلینگ کریشن کلینگ موسیقا 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 جائے گردی وینوٹ جی بھائی صاحب کل سہاں تک پڑھی تھی دل میں لیکن میں آگے پڑھتا ہوں اس کے جائے گردی شکتی پات دیکشہ کیا ہے نکالیے کتنے نمبر ہے بھائی صاحب شروع شروع میں ہی ہے چوتھی یا پانچویں شروع شروع میں ہی ہے چوتھی پانچویں یا چھٹی شکتی پات دیکشہ کیا ہے آٹھویں شکتی پات دیکشہ کیا ہے جی اور نیچے جائیے جی یہاں یہاں سے تھوڑا سا اوپر جی یہاں سے میرے سادکوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سراب افیم بھانگ گانجا آدھی کے نسوں سے بھوری طرح گرسیت تھے اس دیوی آنند کے قارن سبھی سادک ان سبھی پرکار کے نسوں سے بینا کسی پرکار کے ساریرے کے امانسک کسٹ کے پورن روپ سے مکت ہو چکے ہیں یہی نہیں اس دیوی آنند کے قارن مانسک تناو پورن روپ سے سانت ہو جاتا ہے تتہا اس سے سممندت سبھی روگ جیسے انماد رکچا اندرا آدھی بینا دوا کے سوطح پورن روپ سے ختم ہو جاتے ہیں ویدیت اپچار سے ٹھیک نہ ہونے والے کئی روگی پورن روپ سے روگ مکت ہو چکے ہیں ایسے دو روگی آئے جو انشولین چکچہ سے بھی ٹھیک نہیں ہو سکے تھے اس سکتیپا دکھشا سے ملنے والی آنند روپی شانتی کے قارن پورن روپ سے سوست ہو چکے ہیں ہمارے درسن میں یوگ درسن کے اترکت بھی دیوی آنند کا ورڈن ملتا ہے گیتہ کے پانچ میں ادھیائے 21 میں تتھا چھے ادھیائے کے پندر میں 27 میں تتھا 28 سلوپ میں بھگوان باسودیو نے جس باریکی سے اس دیوی آنند کی ویاکیا کی ہے انیتر کہیں نہیں ملتی باہی پر شکت آتما باہر کے وشےوں میں آ سکتی رہی انتہ کرن والا پرش انتہ کرن میں جو بھگو دھیان جنیت آنند ہے اس کو پرابت ہوتا ہے اور بھے پرش سچیدان گھر پر بھرم پر مات مار روح یوگ میں ایکی بھاؤ سستیت ہوا اکش آنند کو انبھاو کرتا گیتا چھٹا دی پندروا سلو حرثات اس پرکار آتما کو نیرند پرمیشور کے شروع میں لگاتا ہوا سوا دین من والا یوگی میرے میں ست روپ پرم آنند پر آ کاش ٹھا شان کو پرابت ہوتا ہے شک مات تک مات تک یدت بودھ گرہ مت اندری یم ویت یتر نی چای ویم ست چل ت ت ت ت ہا گیتا چھٹا دیا 21 سلو اندری سے اتیت کیول شد ہوئی شوکش میں بودھ دوارہ گھن کرنے یوگی جو اٹ آنند ہے اس کو جس عوستہ میں انبھاو کرتا ہے اور جس عوستہ میں ست ہوا وہ یوگی بھاگوط شروع سے چلائم نہیں ہوتا ہے پر پرشانت منہ سم یو 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 چھٹا دیا 27 سلو ارثات کیونکہ جس کا من اچھی پرکار شانت ہے اور جو پاپ سے رہیت ہے اور جس کا رجو گن شانت ہو گیا ہے ایسے اس سچی دانان گرم برم کے ساتھ ایکی بھا ہوئے یو یو اتی 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 آنند پرابت ہوتا ہے پاپ رہیت یو یو پرکار نیرنتر آتما کو پرمات میں لگاتا ہوا شکھ پور پر برم پرمات آتما آتما نوستہ میں سادھار مانم نے اپنے نتے ویوار کے لیے پہلے تین کوشوں کا وکاس ہی کیا ہے کچھ منوش سامرت پور ویجیان میں کوش کا پریوں کرنے میں شکشم ہے کیونکہ اس ویجیان اپنے نش دھام سے سنچال تنا ہو کر بدdh پردان من میں ستھتھ ہو کر کارے کرتا ہے یہی کارنے کی ویجیان ستھان پر بدھوانس کا کارے کر رہا ہے یوگی اس سے بھی پرے شاکشات ویجیان ویجیان میکوش کے نش دھام تک جا پہنستا ہے جب ویجیان اپنے نش دھام میں سنچال ہو کر کارے کرے گا تب اس کا سمپور اپی یوگ ماتر سجن میں ہی ہو گا مہرش ی اور یوگ کے دوارہ ہی اس کا رکشن کرے گا یا اگیا بلک جیسے مہان تم رشی تو شاک شاک آنن تک پہنچ چکے ہیں پر انتیم دوکش ابھی تک پر نہیں ہو سکے ہیں صدی یوگ ارثات مہا یوگ جو گرو کرپار روپی شکٹ دکش سے ہوتا ہے اس کے سادق ساتوں کو سو کا جیان پر کرنے میں سفل ہوئے ہیں ایسے انیک ادھارن ہمارے ساسطروں میں ورنیت ہے پچندلی یوگ درشن تو کیول ایک سو پچھون ستروں میں کیول پت پر پہنچنے کی کریاتم اکفیدی بتاتا ہے منش یونی اشور کی سربوچ ابھی بکتی سرزنہار کے تدرک بن سکتا ہے سری بھگوان باسودی نے منش کی بیاکیا کرتے ہوئے گیتہ کے تیرمی ادھی کے 22 سلوک میں سپسٹ سبدوں میں کہا ہے بھگوان کہتے پوروش اس دہ میں ست ہوا بھی پر ہے کیول شاکشی ہونے پر اپدرشتہ اور یتار سمتی دینے والا ہونے سے انمتہ اور شب کو دھارن کرنے والا ہونے سے بھرتہ جیو روپ سے بھوکتہ برمادکوں کا بشوامی ہونے سے مہشور اور سدھ سچیدانند ہونے سے پرماتما ایسا کہا گیا ہے نانک دیو جی کہتے ہیں بھانگ دھتورا نان کا اتر جائے پربھات نام خماری نان کا چڑھی رہی دن رات اس اندری آتیت آنند کو سنتوں نے ہری نام کی خماری کی سنگی دی ہے سنت سدھ گر دی نان دی جی نے کہا ہے کبیر دار جی بھی کہتے ہیں نام عمل اترے نہ بھائی اور عمل چھن چھن چڑی اترے نام عمل دن بڑے سوائیو بائبل بسپسٹ کہتی ہے یہ ایک آنترک آنند ہے جو سبھی سچے وشواشیوں کے ہردے میں آتا ہے یہ آنند ہردے میں بنا رہتا ہے سانسارک آنند سے تب تک بھرتا ہے جب تک عمر نہ جائے پربو کا آنند جو ہمارے ہردوں میں بہتا ہے ہمارے ہردوں سے عمر کر دوسروں تک بہت سکتا ہے یہ آنند ہی سانتی ستھاپیت کرے گا جائے گردیو چلیے میں آمنتریت کروں گا آج سنچالک رپے آئیں رلیتا جی جائے گردیو اچھا میں ابھی مائک اینیبل کرتا ہوں سبھی جی لڑکا بھی جائے گردیو جائے شری گردیو سبگردیو بھگوان شری رام جی سبگردیو کے چڑنوں میں کوٹی کوٹی پرنام ویداد گردیو شری گردیو ناد کے چڑنوں میں کوٹی کوٹی نمان آپ سب کھائیس اونلائن کاریا کرم میں ہاردک سواغت ہے یہ کاریا کرم سووی اور شام دونوں سمیہ چلتا ہے اور سووی اس کاریا کرم میں جیان کروا جاتا ہے اور شام کو یہ کاریا کرم سات بجے سے گردیو کی جاتی جس میں گردیو اپنے درشن سے سب جانکاری دیتے ہیں اس کے بعد دھیان کیا جاتا ہے جتھا اس کے بعد گرو چرچہ کی جاتی ہے میں گرو چرچہ میں صادق جو ہیں وہ اپنی بات رکھتے ہیں کوئی جیگیا سا انبوتی رکھتے ہیں اپنا انبھو سناتے ہیں تو جی شریف گرو دیو گرو دیو درشن ہے یہ بہت سرل ہے اس میں جو گرو دیو کا جو سرل ہے اس میں کئی بات ہے ایک دھیان کی ویدی ہے ایک تو منتر جب اور ایک جو ہے دھیان سبھے شام کرنا ہے دھیان کی ویدی بہت سرل ویدی ہے جس کو میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں بریف میں آرام دائک ستھیتی میں تھوڑی دیر کے لیے گرو دیو کے چیتر کو ایک آگرطہ سے کھولی آنکھوں سے دیکھیں پھر گرو دیو سے پندرہ منٹ کے لیے دھیان ستھر کرنے کی پراتھنہ کرنی ہے اس کے بعد سب آنکھے بن کر کے سمرت گرو دیو شریہ رام لیل جی سیا کے چیتر کو اپنے آگیا چکر پر جہاں تلک یا بندی لگاتے ہیں وہاں پر خیندرت کرتے سنجیونی ملک کا مان جا کرنا ہے دینا ہوت اور جی بھی ہلائے کرنا ہے جیسے کی آسن بند مدرہ یا پران آیام ہو اس ویدی کو صبح خالی پیٹ اور شام کو خالی پیٹ کرنا ہے اور نام جب اور دیہان کیول یہی درشن میں ہے اور نام جب چابی ہے گرو نے یہی بولا ہے کہ نام جب چابی ہے اسے تیل کی دھار کی طرح ہر سمیں من ہی من جب جب ہے جتنا زیادہ ہو سکے گرو دیو درشن بس اتنا سا ہے جس میں گرو دیو ہیں کیول اور گرو دیو کے سادک ہیں گرو دیو اور سادک کا سیدھا کنیکشن رہتا ہے بیچ میں کوئی میڈیییٹر نہیں ہے نہ کوئی ایسا انسان جو گرو دیو سے ملا سکے یا گرو دیو کسی کے تھو بس ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی مادیم بنے جو درشن کے جانکاری دے اس کے باد ایک بار جانکاری ملگی تو اس کے باد گرو دیو سادک کا سیدھا کنیکشن ہو جاتا ہے تو کیول اتنا ہی کوئی نیا سادک اپنی کوئی جگیا رکھنا چاہتا ہے یا کوئی اپنا بتانا چاہتا ہے تو منج پر سواگت ہے کوئی بھی گرو بھائی یا سادک کچھ بولنا چاہتے ہیں تو سواگت ہے منج پر کوئی پرشن رکھ چاہتا ہے کوئی نیا سادک جی ہمارے ساتھ آج آج جی 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 پرمین کو لے لیتے ہیں پہلے پرمین جی گرو بھائی نے ہنڈری کیا ہے ہن جی سواگت ہے گرو بھائی جی شری گرو دی گرو بھائی شری گرو دی بھائی جی شری گرو دی بھائی سبھی گرو بھائی 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 جی گرو دی جی دی دی گرو دی آج بہت ہی سب جی سب جانتے ہم لوگ بھگوان کا آج آج آدھ ستھاپنا ہو گئی ہے رام راج کی شروعات جو گرو بھگوان نے کہا تھا رام راج آئے گا اور آج جب میں تھوڑا جیسے ہی بھگوان سری رام للا کی مورتی کا ستھاپنا ہو رہی تھی اتنی جور جور کی یوگی کریائیں شروع ہو گئی چیر پہ بیٹھا ہوا تھا میں اپنے آپ ہی اتنی جور جور کی یوگی کریائیں شروع ہو گئی جیسے ماتر سکتی کندلی نی اوپر کی طرف بھاگ رہی ہے بلکل ایسے جی کھچڑی مدرہ لگ رہی بار بار کتنا دیویا انوباؤ تھا کیسے چیزیں ریلیٹ ہو رہی ہیں بھگوان کی اچھا ساکار ہو رہی ہے بھگوان نے جو بتایا ہم سب کو جیسا اپدیش دیا بھگوان نے ہمارے گردیو بھگوان نے تو وہ سب کی سب ستے ہوتی جاری ہیں اور ایک اچھا صبح ایک ایسا ماحول بنا ہوا تھا سب جگہ سب کچھ رام میں ہو رکھا ہے تو پربو کی جو بیوستہ ہے وہ چون اور سے چاروں طرف سے اور ڈاریکشن اس میں پریورتن ہو رہا پورے ویشو میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے چیزیں بدل رہی ہیں آج واسطوں میں ہمارے دیش کا نام ایک بہت مان سممان کے ساتھ لیا جاتا ہے اور بھارت گردیو نے کہ تھا کہ دنیا کی سارے سمسی ہیں بھارت میں آکے ایک ساتھ جمع ہو گئی ہیں اور اگر یہاں سمسی 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 آج آج واسطوں میں پورا ویشو جو ہے پورا ویشو کی جو پرتک کریہ ہے جو سٹیٹمنٹ آ رہی ہے تو پورا ورلڈ بھارت کی طرف ایک بہت آسا لگائے دیکھ رہا ہے کہ ہاں بھارت کے پاس سولوشن ہے تو بہت اچھا نوبہ رہا سارا دن کا بہت رومانچ کاری اور پربو بس جلدی سے جلدی جو بھی ویوستہ ہے پریورتن ہے ایسی پربو سے پرارت ہے جی گردیو سبھی گرو بھائی بہنوں کو جی شری دادا گردیو جی گردیو 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 نے بھی اپنی سپیچ میں کہا کہ ستی یو بہت تیجی سے آ رہا ہے بہت سارے جو یو آ بچے ہیں وہ اپنے کلچر میں واپس آ رہے ہیں ہمارے سنسکرتی کو ہمارے درشن کو سمجھ رہے ہیں کیونکہ وہ ریالیٹی سے ریالیٹی سے ریالیٹی ہیں وہ چیزیں ہماری سنسکرتی بچے ہماری سنسکرتی کے پرتی بہت جاگرو کو رہے نئی جنرے سناتن کیا ہے بچے پوچھتے ہیں سناتن کیا ہے سناتن تو جیسے بیٹیا پوچھ رہی تھی پاپا سناتن کیا ہوتا ہے تو میں نے گردیو کی دیو بیلک بیجی اس میں بہت بڑی سناتن کے بارے میں سناتن 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 بیٹیو آج ہم پڑھتے ہیں چننا راجو جی کی انبوتی یہ گردیو بھائی کا ہپیٹیٹس بھی ٹھیک ہوا ہے اور یہ سری رامہ سوامی جی کے پوٹریں سیموگا سے کرناتک سے پرم پوچھے ستگردیو سری راملہ جی سی آکے سری چرن میں کوٹی کوٹی نمن میرا نام چننا راجو پوٹر سی رامہ سوامی جی سی موگا کرناتک کا نوازی ہوں میں سن دو ہزار دس میں بیمار پڑا جات کرانے پر معلوم ہوا کہ مجھے ہپیٹیٹس بھی کی بیماری ہے میری آنکھوں میں جلن رہتی تھی بھوک نہیں لگتی تھی ساری ریگ روپ سے دنوں دن کمجور ہوتا جا رہا تھا میرا جیون بہت ٹھیک کسٹمے ہو گیا تھا میں سوہم آتم ہتیا کے طریقے ڈھون رہا تھا ایک بار میں ٹرک ٹھیک کرانے سیموگا کے گیریج میں گیا وہاں دیوار پر گردیو شری رام لاز جی سی آگ کا پوسٹر دیکھا جس پر اساد بیماریوں کے ٹھیک ہونے کے درسن کی پوری جان کر لی سی موگا میں ایک ستانی سادق نے مجھے درسن کے بارے میں پورا سمجھا گیا اور دھیان کے لئے گردیو کی تصویر دی تتھان نام جب دھیان کا طریقہ بتایا ان کے بتائے انشاء میں شبہ شام دھیان بن رندر جب کرتا رہا جس پر گردیو کی پون کرپا بنی رہی اب میں بہت آنند میں ہوں میرے دیشوا سے سدیوک سے جھوڑے اور ہرسن سے لابان مط یہی میری رائے ہے اب دوسرے ہمارا ایک انبو ہے سنتوش کمار جی کا گرو بھائی ہنگری میں رہتے وے گرو کرپا کا احساس سنتوش باسوا ہنگری یورپ میں سنتوش کمار باسوا پتر ہشمک بھائی وڑودرا گزرات کا رہنے والا ہوں میں پچھلے کئی ورسوں سے یوروپی دیش ہنگری میں رہتا ہوں وہاں پر تھیرپی کا کارے ہے پچھلے کچھ سمیس میں پریشان رہنے لگا مان سک تناو ہر سمیہ رہتا تھا ہر طرح کے سنکٹوں سے گھرتا گیا جب میں 2015 میں میرے پتا جی میرے پتا جی کو بتایا تو انہوں نے مجھے گردیو کے بارے میں کہا اور جب میں 2015 میں میرے پتا جی کو بتایا تو انہوں نے مجھے گردیو کے بارے میں بتایا اور کہا کہ میرے ساتھ والوں نے بتایا ہے کہ گردیو سیاک کے دھیان سے سب سمسیاؤں کا ندان ہو جاتا ہے ان کے کہے انسار میں نے یوٹیوب پر گردیو کے ویڈیو دیکھے جو پور آسرم پر پوری جان کری لی اور میں نے گردیو کا دھیان شروع کیا تو مجھے اسیم سانتی کا احساس ہوا اب میں نیمت دھیان نام جب کر رہا ہوں مجھے بہت رہت ملی ہے ایک انتیم کرونک مائلو پرو لائی فری ٹیو نیو پلازم ایسنسی ایل کی سمسیا سے مکتی بڑا لمبا نام ہے اس بیمارے کا گروہ بھائی چیف مینیجر ہیں بھارتی چیف اوفیشن ہیں بھارتی تٹ رکشک اشونی اسپتال ممپئی میں گردیو کو کوٹی کوٹی پرنام میں اسونی اسپتال میں مارچ 2017 میں بھرتی ہوا تھا وہاں صدیو کی اسونی اسپتال میں لکھا ہے شاید انہوں نے یہ نوکری کرتے ہیں بھارتی تٹ رکشک ہیں وہاں صدیو کی جانکاری دی جاتی ہے میں نے بھی اپریل 2017 میں صدیو شروع کیا مجھے کرونک مائلو پرو لائی پریٹیو نیو پلازم ایسنسیل کی سمسیہ تھی اپریل 2017 میں میری پریٹلیٹس پانچ لاکھ سات ہزار تھی میں چھ مہینے سے دھیان کر رہا ہوں مجھے کبھی ہی ہوگی کریائے نہیں ہوئی لیکن میرے سارے کارے گردیو کی کرپا سے ہوتے ہیں میں جو بھی کارے کرتا ہوں گردیو کو بتا کر کرتا ہوں اور میرا کارے پورن ہو جاتا ہے اب میں پونے بھرتی ہوا اور میری پریٹلیٹس تین لاکھ پچاس ہزار آئی ہیں جو کی سامانے ہیں اب ایک کچھ دن پہلے ہی مجھے پہلی بار بہت تیج سوتا یوگی کریائے شروع ہو لیے جائے گردیو اب ہم سیشن کو آگے پڑھاتے ہیں جی گرو بین جائے گرو دیو گرو بین بہت اچھے ان بھو بڑے آپ نے اس میں جو لاسٹ تھا اس نے کہ مجھے یوگی کریائی نہیں ہوتی تھی یہ جو درشن ہے گردیو کا اس میں ہر صادق کے اپنے کھوڑنگ کرواتے ہیں تو اگر کسی کو یوگی کریائی نہ ہو تو اس بات کو یہ نہ سوچے کہ مجھے یوگی کریائی نہیں ہوتی تو مجھے کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے کیا بتا آپ کی بڑی کو سوٹ نہیں کرتی ہو یا فیر ہماری ایسی condition نہ ہو ہم یوگی کریائی جیل سکے تو وہ گرو دی اپنے مرجی سے جب بھی ہمارے لئے سہی ہوتا ہے تب شروع کرواتے ہیں شانتی سنگ گرو بہن نے ہینڈ ریز کیا ہے سواغت ہے جی گرو دی سب بہن 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 جی گرو دی جی جی گرو دی گرو دی خان جی آرہی آپ کی آواز بتائیے جی آج صبح چھ ساتھ رجے کے بعد میرے موہ میں میٹھا میٹھا پانی سا رہا اور کیسر مندرہ بار بار لگ رہی تھی سوام کریب چار پانچ رجے تک ریسے رہے میرے ساتھ اتنا امدارنے جائے سوہ سی ہو رہا آج میرے ساتھ بار موہ میں پانی بھر جا رہا اور کیسر مندرہ کبھی اپنے آپ دن میں کئی بار لگی اور دیان میں آپ بیشتے لگتا بھی بیشتے بیشتے رو کئی بار تو کئی واج بھی نہیں سنائے دیتے کہا سے آرہی کہا سے نہیں آرہی جیسے پتنی نیند آجاتی کیا آجاتی سمجھ بھی اور جب آن کھلتی ہے تو پھر منتر جا چلتا رہتا ستنا بتانا چاہ رہی تھی آج بہت دیو گرو بین یہ تو آپ کو کھےچری مدرہ لگتی ہے گرو دیو نے کھےچری مدرہ لگوائی ہے اور سالوں سے لگ رہی جیتے میرے اچھا جی گرو بین لگ ستنا بتانا ہاں جی آپ کو کھےچری مدرہ وہ ٹائم سے لگ رہی ہے اور مو میں جو رس آ رہا ہے اس کا آند لی جی گرو بھگوان نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ جو رس ٹپکتا ہے وہ امریت کے سمان ہوتا ہے تو آپ اس کا آند لی جی گرو بین اور کوئی مانچ پر جی گرو بھگو گرو گرو بھگو 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 گرو بھگو آپ کا سواگت ہے منچ پر جی گرو جی شری گرو بھگو بھگو ابھی دہان کے دوران دیدی ایک تنگوٹی ہوئی ہے آگیا چکر میں ایک آنکھ بنی اور آنکھ بہت اچھے سے دیکھ پا رہا ہے کہ آنکھ دیکھ رہی ہے اور پھر اس میں وہ دادا پرم پوچھتا مرد سدگرو سیوی آم لال جی سے آنکھ دیکھے بہت دب نسا آ رہا تھا اور نوسی میں ہو گیا اتنا دب آنند تھا اس کا بخان کرنا تو مشکل ہے اور پھر کہاں دیکھ رہا ہوں میرا آگیا چکر جہاں رہتا ہے وہاں سن کو چھو رہا ہے ایسا کوئی جیسے کیچ رہا ہے پھر وہ چکر بنا وہ چکر اتنی تیز گتی سے چل رہا تھا اور منتر بھی چل رہا تھا منتر بہت بہت سٹی چل رہا تھا کوئی جیسے اندر سے بلکل آٹومیٹک پورا پورا صحیح لینس جیسے گرو بھگمان منتر جاپ کرتے ہیں ایسا بلکل ساپ ساپ سب دو میں جیسے بتاتے ہیں کہ ایسا ایسا بولنا ہے ایسا ہی چل رہا تھا بلکل بڑے دیب دیادن میں ڈوبا تھا پورے سمائے گرو بھائی نے جب کہا نا پنکن گرو بھائی نے کہ اب دھیان سے باہر نکلو تو بھی نہیں نکل پایا کچھ دیر لگ گئی پھر میں نے گرو بھگمان سے آگیا لی کہ گرو بھگمان اب سمائے ہو گیا ہے ایسا ہی روز آیا کرو میرے آگیا چکر میں میں نے اسی دنسی کی گرو بھگمان سے اور پھر باہر آیا دھیان سے بڑا سکھ و دنبا تھا بہت اچھا اور مطلب ایسا لگتا ہے کہ مجھے سب سے اچھا ابھی تک سب سے اچھا دھیان لگا آج اس نے جن سے جب سے جوڑا ہوں میں اسنا دیب آمند تھا بلکل میں محسوس کر رہا تھا کہ میں اس دنیا میں نہیں ہوں کہیں اور دنیا میں تویا ہوا محسوس کر رہا تھا جن کی بھگمانزیاں میں نے تصویر لگایا ہوں بہت اچھا ہی دیکھ رہا تھا بالکل اپنے سنگاتن میں بیٹھے ہوئے میرے آگیا چکر میں اور پھر وہ سنکچ بھی ہو رہا تھا وہاں آگیا چکر باد میں اور چکر بنا ہو رہا ہے وہ چکر بھی بہت سیج گتی سے خون رہا تھا میں بہت اچھے سے دیکھ پا رہا تھا اور بڑا اچھا محسوس ہو رہا ابھی بھی آنند میں ڈوبا ہوگا ہوں وہی کھوماری کھڑی ہوئی ہے اگوان کا نام جاب بھی چل رہا ہے وہ سب کی بات ہے سنو ہی رہا ہوں میں پرپنٹر چل ہی رہا ہے میرے حردے میں شاہ گردیو شاہ گردیو بھائی صاحب آپ کی بات چنکے مجھے بھی میری انبوتی یاد آگئی تو میرے ساتھ بھی ایسا کئی بار ہوتا ہے کہ دھیان سے اٹھ جاتا ہوں ایون آنکھ بھی کھول لیتا ہوں میں آنکھ بھی کھول لیتا ہوں لیکن ہاتھ پیر نہیں ہلتے ایسا لگتا ہے جام ہو گئے ہیں مطلب ہلانا چاہو آپ پریاس کرو تو بھی ایسا لگتا ہے کہ نہیں ہلیں گے پھر دیرے دیرے تھوڑا سمیں نکلتا ہے تب دھیان کی عوستہ سے ہم باہر آتے ہیں پوری طرح تب ہم ہلا پاتے ہیں لیکن بڑی اچھی بات ہے بھائی صاحب آپ نے ایک بہت اچھی لائن بولی کہ آج تک ایسا دھیان پہلے نہیں لگا کبھی تو یہ گردیو کی کرپا ہے بھائی صاحب ہاں بھائی کئی دن سے میں گروہ بھگمان سے مانگ رہا ہوں گروہ بھگمان میرا آگیا چکر اچھے سے کھول دو اچھے سے کھول دو دا ایک ہفتہ ہو گیا آج گروہ بھگمان نے بڑی بہت کرپا کری بھائی یہ تو پکی بات ہے کہ آپ اچھے ساپ ہردے سے نرمل ہردے سے گروہ بھگمان سے کوئی بھی پراتنا کر رہا ہے جرور سنتے ہیں گروہ بھگمان بلکل 31% میں خود محسوس کر رہا ہے بھگیا میں بلکل ابھی کا بتا رہا ہے جب آپ نے بولا تھا کہ دیان سے باہر دکھ لو سمائے ہو گیا ایک دیرہ دو منٹ لگ گیا تھا نکلتے نکلتے پھر میں نے گروہ بھگمان سے آگیا لگ بھگمان اب سمائے ہو ہو گیا ہے سمائے کے ساتھ میں آگے کاری ٹرم پڑے گا لیکن میرے دھیان میں رو جیسے ہی آیا کرو گروہ ہاں دیو بھی آنند تھا بہت اچھا محسوس ہی بھی میرا منٹر چل رہا بھیجا اور منٹری بہت اچھے سے وہ چلا ہے بلکل جیسا گروہ بھگمان کرواتے ہیں جب وہ آگیا شکر میں گروہ بھگمان آئے تو میرا منٹری بہت سٹھیک چل رہا تھا میں سن سمجھ پا رہا تھا مطلب کہ میرا منٹر بہت آٹومیٹ چل رہا میں پریاس نہیں کر رہا تھا مطلب وہ آٹومیٹ چل رہا تھا اور میں سن پا رہا تھا کہ میرا منٹر بہت اچھے گروہ بھگمان جیسے چل رہا جیسے گروہ بھگمان اس پیچھ میں بتاتے ہیں بیسا چل رہا ہے اور کیون یہ یہ کیون منٹر جاپ کی کمائی ہے میں دل بھر چلتے پھرتے کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے منٹر جاپ کرتا ہوں اسی کا کمال ہے بھگمان اسی کا کمال ہے کیون بھگمان نے بتایا ہے کہ منٹر نام چاوی ہے جسنا جاپو گے وہتنا تالہ کھولے گا بالکل ہنڈیٹ پرسنٹ بات ست ہے بالکل اور میں جاپ کر رہا ہوں اور مجھے پرنام بھی مل رہا ہے اس بات کی اور کوئی بات نہیں ہے کہ منٹر جاپ کرنا بھرکل صحیح کا بھائی صاحب جی آجی جائے گروہ دیو بھئی جائے دادہ گروہ دیو جائے گروہ دیو بھائی صاحب جائے شریہ گروہ دیو آپ دونوں کے انبوہ بہت دیویے ہیں اور وکرم گروہ بھائی آپ کے انبوہ تو اتنے دیویے ہیں کہ سننے والے کو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ بھی کتنے سمرپت ہوں گے گروہ دیو کے پرتی آپ گروہ دیو کو کس پرکار سے رجھاتے ہوں گے گروہ دیو سے کتنی کرون پکار کرتے ہوں گے گروہ دیو کو مناتے ہوں گے گروہ دیو کی گروہ دیو کی شرن میں آنے کے بعد پہلی شرط تو یہی مجھے لگتے ہیں کہ ان کے سامنے بلکل بچے بن جاؤ اپنا دیماغ تو ایک طرف رکھ دو گروہ دیو کے سامنے دیماغ سے کوئی اگر پراتھنا کرے یا پھر اپنا دیماغ چلا کے کچھ کرنا چاہے تو وہ سب نشفل ہے جب ہوں گروہ دیو کوئی بدھی نہیں لگانے کا ہے کہ بل گروہ بھگمان سے کرون پراتھنا کرتا رہتا ہوں ایسا کرتا ہوں گروہ بھگمان ایسا کر دو نا میرا میرا کام ایسا ہے اب میں ٹیکشن لے کے جا رہا ہے گروہ بھگمان منڈی آج دھان بیچنے جا رہا ہے یا ایسا کرنے جا رہا ہے میں گروہ بھگمان سے ایک ایک بات سمجھ کے چلتا ہوں گروہ بھگمان اب تہی جا رہا ہے چلو آپ بھی ساتھ میں چلو مطلب ایک بچے جیسے دیدی اور زیادہ پڑھا ہے لیکھا نہیں ہو بدھی تو میں لگاتا ہی نہیں ہو گروہ بھگمان نے کہتا ہے بدھی لگا کیول نام جب تو میں نام جب کا پریاش کرتا رہتا ہوں کہ میرا کتنے اچھے سے ہو جائے جیسے میرے بھگمان بتاتے ہیں میرا منتر جاپ چنے گروہ بھگمان اس میں کہیں ترکتی نہ ہو پائے گروہ بھگمان آپ دھان کرنا کہ میری ترکتی منتر جاپ میں نہ ہو پائے گروہ بھگمان اس میں ہلس کر دینا وہاں کی بدھی تو لگاتا ہی نہیں ایسا ہی موٹی بدھی کا ہوں کمپڑا لے کھا ہوں تو میں اس طرف تو بلکل نہیں کیونکہ بھدھی سے گروہ بھگمان تو نہیں پایا جا سکتا گروہ بہن گروہ بھگمان تو سچودانند ہے اپنے بھگمان ساتھ چھات پار برم پنبے سور کا پروپ ہے وہ تو منس دےہ میں اپنے لیے آگئے اپنے بڑا بھاگی ہیں کہ اپنے سمجھ ستگرو سیلی سچودانند راملال جی سیان جن کے اپنے بھاگسالی ہے بڑے بڑا بھاگ دیوک سے جو جڑتا ہے بڑا بھاگسالی تہتا ہے بھی دیو اتنی اور اپن تو جتنے بھی شدیوک سے جڑ رہے گروہ بھای بہن تو بہت بڑا بھاگی ہے دیدی بہت بڑا بھاگی کیونکہ اپنے ایسے پار برم پنبے سور کی شرن میں ہیں اور کی وجہ نیسی شرن ساتھنا دی ہے گروہ بھاگمان نے تو پھلٹر کرتے کرتے کہ وہ نام جب کرتے جا اور دونوں ٹیم پندرہ پندرہ منٹ دھیان کرنے اور دیکھ کمال تیری آج کتنا بگڑیل ہوئے کتنی بھی میری خراب آجتے ہیں وہ آٹومیٹ بند ہو گئی دیدی میرا تو پسو یونی جیسے جیون تھا دیدی میں اسے ستے میں بتا رہا ہی سوشتا تھا کہ میرا بہت خراب بھگ رہا تھا اور میں سمجھ پانی میں آتے ہوگے نہیں سدھر پا رہا تھا کیونکہ میرا من نہیں ماندہ دھا نا گوٹکا کا تھا تھا سرا پیتا تھا گانجا پیتا تھا میری بہت خراب آجتا ہے کی گندی تھی کہ میں پراہ کو دیکھ لوں تو آخرشت ہو جاتا تھا بھگمان سے لیکن کروں پراسٹن کرتا تھا بھگمان جی آجتا میری کیسے چھوٹے پھر میرا سمر صدگرو لال جی سران کی سران میری جہتے میرے سب دھیرے دھیرے سب خراب آجتے ہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں آٹومیٹک بدل گیا جب کا منت رہ دیدی کیونکہ نام جب کرو میں تو سب ہی گرو بھائی بہنوں سے کہتا ہوں کہ منتر جاب کرو آپ کو وہ چیز سب ملے گی جو آپ چاہتے ہیں جائے گرو دیو جائے دادا گرو دیو جائے گرو دیو جائے دادا گرو دیو جائے گرو دیو گرو بھائی آپ کا سمرپن بہت جبردست ہے گرو بھائی کہ اتنا سمرپن میرا کیوں نہیں ہے گرو دیو کے پرتی یہ سب دیکھ کے میں نے دو دن سے دو دن پہلے میں نے گرو دیو سے پراتھنا کری کہ گرو دیو میرا بھی منتر جب اتنا سپیڈ سے چلا دو یا پھر ایسا منتر جب چلا دو جو میں روکنا چاہوں تو بھی نہ رکے اور یہ میں نے گرو دیو کو صبح بولا تھا لیکن اس دن کے بعد سے اب تک میں ڈیلی کچھ بھی کرتی ہو کچھ بھی کام کر رہی ہوں کتنا ایمپورٹنٹ ہو کتنا ایمپورٹنٹ ہو منتر جب اپنے آپ اپنے آپ چلتا رہتا ہے اور موں میں رس آتا رہتا ہے تو گرو دیو سے کرون پکار کرنے کی دیر ہے بس ہم جو کچھ بھی چاہیں وہ مل جائے گا لیکن پہلا کام گرو دیو سے صرف یہ مانگو کہ میرا منتر جب چلواؤ کیونکہ منتر چاہی ہے منتر چاہی ہے منتر نہیں چلے گا تو ہم گرو دیو سے کسی بھی چیز کے لیے کرون پکار کریں کچھ بھی کریں وہ کچھ نہیں سننے والے ہماری گرو دیو بلکل بلکل منتر جاپ ایک چاہی ہے کیول منتر کی کمائی ہے بلکل میں نے بھی اتنے دن کے سادنہ میں یہی محسوس کیا ہے کیول منتر جاپ چاہی ہے اگر آپ منتر چلتا ہے تو برو بھانگمان کی یاد چرن میں ہو آ اور اپنا ہاتھوں سے کام کرنا ہے سدھے سے جاب کرنا ہے وہ آٹومیٹن چلتا رہتا ہے برو بہن پریاست بھر کر لو بھولی دیر کہیں بھول جاؤ ابھی کل پرسوں کے دن ہم آیا یہاں ایک بیٹھاک سی بھارت سماج کی بھارت اب ہم سنگتھن بنا ہوا ایک کے ساتھ وہ دو تین گھنٹے کے لیے آگئے وہ اجھکت وغیرہ تو وہ سممان ہونا ہے ہم لوگوں کا کیا ہے خاریدی نہیں ہو رہی تھی پھر یہ سرکار خارید نہیں رہی تھی دھان بیس بھائی سال پہلے اتاجیلی بھارت کی سماج میں تھے تو وہ ہم لوگوں نے کیا سا ہو سرکار نے سمرسن مول میں انگے ہوں لینا دھان لینا شروع کیا تو وہ آئے تھے اس بات میں تو دو تین گھنٹہ میں بہت پریشان ہو گیا تھا میں نے کہا کس نے جنگلی جے لوگ جاں اور میرا منتر جاپ چلتے ہی رہے تو اب کسی کام میں من نہیں لگتا وہی نہیں سوہاتہ دنیا داری نہیں سوہاتی دنیا کے اور دوسرے کام بھی نہیں رہ ساتے اپنا کام کرو اور بھاگمان کا چمان کرو کہ بھل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ منتر جاپ جو کرتا ہے وہ بھاگمان سمر سدر راملال جی سے آن کی سرنا میں رہتا ہے اور وہ بلکل برابر جو آپ مانگو جو کرو نو پراظنہ کرو وہ دیتے ہیں بھاگمان بھائی صاحب ایک چھوٹا سا پرشن تھا آپ سے آپ نے ابھی منچن کیا کہ آپ گھٹکا اور سراب کی بری عادتیں تھیں جو چھوٹ گئی تو بھائی صاحب تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں کہ جس سے جو گھٹکا بھی کھاتے ہیں یا جو سراب پیتے ہیں ان کو بھی پریڑنا ملے کہ سدیوگ میں آنے سے کتنے سامنے میں آپ کا چھوٹا اور کتنا کھاتے تھے کیسے چھوٹا وہ تھوڑا بتائیں بھائی صاحب میں تو گھٹکا بہت کھاتا تھا ملکل دس دنبھر سپاڑی تماکو بڑھیاں اچھی سرومتیاں بھی رکھتا تھا لیکن مجھے ایسا لگتا تھا کہ چھوٹا ہی نہیں سکتی کیونکہ میں پہلے پریاس کیا تھا لیکن یہ منتر نام جات کی کمائی سے آٹومیٹک کچھ چیزیں گئی سراب تو دنبھر کے مطلب ایک جھٹکا میں چسلی گئی سراب میں ٹیم نہیں لگا گھٹکا میں ٹیم لگا جیسے لیکن منتر شگن ہوگا اور گرو بھاکوان کی سمالتی میں گئے تھے اسی سمائے سے وہاں سے سب کھوٹ کھاٹ گیا کمان ہو گیا میں نے دیکھا کہ گھٹکے کتنی پوڑیاں کھاتے تھے آپ اور پھر کیا ایک دم سے چھوٹا یا کم ہو کہ چھوٹا کیسے چھوٹا ایک دم سے ایک دم سے چھوٹا ایک دم سے چھوٹا اچھا ایک دم چھوٹا دو دو پوڑیاں نہیں پوچھتی تھی اچھا محبات کے کھاتے تھے سووے تو موک بھی نہیں دھوتے تھے اردوالے اچھے یہاں پیش چھوٹا کی تماکو بنا کے بڑیاں لانگ لائکی ڈال کے بڑی خراب آتے تھیں اور پھر لب کہیں بیٹھ گئے تو سگریٹ بھی پینا ہے ایسا چھوٹا تھا لیکن وہ ایک دم سے منتر جاب جب سگن کیا میں نے بیٹھ کے جفا لوگ کو دھیان لگا کہ گرو بھاکوان بتاتے ہیں کہ جی سب آتے خراب ہو جائیں گی تو وہ منتر جاب کی کمائی سے ساری خراب آتے سب آٹومیٹر چلی جائیں گی پوری برتی بدل گئی میری کھانے کی جو چیز بہت میں کیا کرتا تھا بھی یہ گھر میں کھانا تو کھاتا ہی تھا لیکن وہ باہر بھی ڈھاوا میں جانا پڑتا تھا گھر میں بتا دیتا بچوں سے آج کھانا نہیں کھاؤں گا ان کو معلوم تھا اب وہ آتے سب کوئی جروریت نہیں ان میں وہ وہ خواد بدل گیا ان کا وہ اچھی نہیں لگتا گوہ کھانا اچھا ہی لے اپنا گھر کا جو بنا ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے اور وہ سب کہیں کھانے کی جروریت نہیں ہے میں بتا رہا نا میرا جیون بہت ملتا پسو میں میں جب سدویوں سے نہیں جڑا تھا میرا بلکل پسو یہاں نہیں جیسا مجھلو آپ منصورو میں تو تھا لیکن پسو جیون اور میں سمجھ رہا تھا کہ میری جیسا سب خراب آتے ہیں اور بھگمان سمجھ سدورو سی رسولال جی سے آن کی طرح میں آیا منطر کا جاپ کیا اور منطر جاپ کے کارانبھیجہ جیسا بات سے خراب ہو چی سے چھوٹ گئی کبھل منطر جاپ کی کمائی بھییا اور کچھ نہیں کیا میں نے کچھ نہیں کیا کبھل منطر جاپا اور منطر جاپتے جاپتے میری سب خراب آتے جائے گروہ دیو جائے دارہ گروہ دیو گروہ بھائی سبھی گروہ بہنوں کو جائے گروہ دیو ہاں جی گروہ بھائی آپ کے اس انبھو سے یا پھر آپ کی آپ نے یہ جو بتایا ہے اسے بہت سارے لوگوں کو انسپیریشن بھی ملے گی کہ جتنا زیادہ ہو سکے گروہ دیو کا منطر جاپ کرنا ہے اس کے علاوہ منطر جاپ کے ساتھ ساتھ کرون پکار کرنی ہے گروہ دیو سے کہ گروہ دیو صد مارک پر لے کر آئیے گروہ دیو گروہ دیو میری یہ بریادت ہے میں دور کرنا چاہتا ہوں گروہ دیو اور اس کے ساتھ منطر جب جو ہے وہ چلتا رہے گا منطر جب کے ساتھ گروہ دیو نے کہا مجھے یہاں دیکھنا ہے وہ دیکھ جاؤں تو پراتھنا کرنی ہے جو آہا کیا ہے کہ جب ہم سوتے ہیں تو آدھا گھنٹا پون گھنٹا ایک گھنٹا تو نیم نہیں آتی اس سر میں اس سمائے اسپیس سننے کا بڑا پڑھا پڑتا ہے گروہ بھاکمان کی آوازوی اندر بارڈی میں جا رہا ہی اپنی اور اسپیس سنتے سنتے پہلے تو کیا ہوتا تھا کہ مووال کی عادت لگی تھی جالی تھے تو وہ کتھا ہے اور یہاں ہواں کی چرچانج دیکھ لیکن اب وہ اچھا نہیں رہتی میں یوٹیوب میں جاتا ہوں اپنے گروہ بھاکمان کی اسپیس میں وہ کلک کیا اور وہ سنتے 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 آنٹ لگ گئی تو وہ دیب آنند وہ رس وہ مطلب ایسا نسہ آتا ہے دیدی کہ سراب اور آجوں میں اور میں نے تو کیا ہے اس کا نسہ مجھے تو وہ دیب نسہ کے کسی چیز میں نہیں جھوم جاتا ہوں بلکل ایسی گہری نندرہ میں جاتا ہوں کہ میرے سری کے اندر وہ گہرائی بنتی میں محسوس کرتا ہوں تو وہ کیول 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 کاران گرو بھگمان کی سنو یا منتر ہے تو سنتے سنتے مینے پنکج بھائی گرو بھائی کی بات پکڑ لی انہیں کہا ایک دن بتایا تھا انہیں کہ میں پھوٹو دیکھتے 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 گرو بھگمان کی سو تا آنٹ جب سو تا ہوں تو میں نے کہا میں بھی کچھ دن پھوٹو دیکھتا تھا پھر اب اس پیش سنتا ہوں سنتے 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 پھوٹو بھی دیکھاتی رہتی گروہ بھگمان کی تو وہ بہت دیب بے آنند اس میں بہت اچھا ہے کہ سبھی گروہ بہنوں سے میری آرہو ہے کہ دن بھار اگر نہیں سن پاتے آپ کو سوتے سوتے جرور سپیچ سنائیں گروہ دہا رہا ہے جائے گروہ دے ہو جائے دادا جائے دادا گروہ دے ہو ہاں جی گروہ بھائی وہ آپ کی باتیں سن کے مجھے بھی انسپیریشن ملتی ہے تو آپ کی باتوں سے اتنی انسپیریشن ملتی ہے کہ میرا بھی ایسا ہوتا ہے کہ گلٹی ایک فیل ہوتا ہے کہ میرے اندر کتری کمیاں ہیں میں جو گروہ دے کو بہت کم سمیہ دے پاتی ہوں تو میں آپ کی باتیں سن کے انسپیریشن لے کر ان سے زیادہ سے زیادہ سمیہ گروہ دے کو دینے کی کوشش کرتی ہوں تو گروہ بھائی آپ سمیہ سمیہ پر آ کر جو موٹیویٹ کرتے ہو وہ جاری رکھنا گروہ بھائی اور کوئی گروہ بھائی یا کوئی سادک بولنا چاہتا ہے سواگت ہے منچ پر یہ منچ آپ لوگوں کے لئے ہی ہے جی گروہ بھائی اپینات گروہ بھائی نے ہینڈ ریز کیا ہے سواگت ہے گروہ بھائی جے گروہ بھائی جے شریف گروہ بھائی جے شریف گروہ بھائی میں ایک پرانی یاد ہے میرے لئے بہت ہی بروٹن تھا ٹھیک میک ہے میرے لائپ کا ایک مطلب بہت ہی اپورٹن انسیڈنٹ ہے تو وہ میں آپ لوگ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ ہے میں اس ٹائم لائف اور ڈیتھ کنڈیسن سے جوج رہا تھا اور گروہ دیف کا مانتر میڈیسین لینا چھوڑ دیا اور گروہ دیف کا مطلب مانتر جب کے ساہری جی رہا تھا میں لیکن میرے کو ہشپیٹل جانا پڑتا تھا کیونکہ ہشپیٹل کا پیپر نہیں دکھاتے تو عبیش سے وہ مطلب میں بیمار تھا اس کا تھوڑا ریسٹھ ملتا تھا تو میں ایسے ڈاکٹر کے پاس گیا تھا ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد دکھانے کے بعد ڈلی کا بیس ہسپیٹل کا بات کرنا ہو ڈلی کا بیس ہسپیٹل پہ میں دکھا تھا ڈاکٹر کو ڈرموٹیولوجی ڈیپورمنٹ میں تو دیکھا کہ میں جب آنے آ رہے تھے تب بائک سٹرٹ کرنے گیا تو دیکھا بائک سٹرٹ نہیں لے رہا تھا تو دیکھا وہ کلاس کا جو تار ہے وہ کٹا گوا تھا تو ابھی میں باقی آگل وگل میں لوگوں سے پوچھا بولا یار ڈاکٹر کو سکتا ہے تو دو راستہ بتا ہے بولا یہ راستے سے آپ جائیں گے تو آپ کو چار پچ کلومیٹر جانا پڑے گا اور یہ دوسرا راستہ ہے یہ راستہ تھوڑا خراب ہے لیکن ایک کلومیٹر ہے تو میں سوچا تھوڑا خراب راستہ ہی پکڑ دیتے ایک کلومیٹر میں ہو جائے گا گروہ دیپا نام جبتے جبتے چلے جائیں گے تو اسی راستہ سے چلنے لگا اور تھوڑی دیر بعد جانے کے بعد دیکھا مطلب باریس ہوا میٹھٹی کا راستہ ہے پورا چارہ طرف کیچڑ ہے اور راستہ اوچھا ٹائپ کا ہے مطلب بھائی کو دھکیل کے اوپر کے طرف لینا ہے اور اس طرح میرا مطلب پنڈیشن اتنا بورا تھا مطلب بہت ہی مطلب مطلب چلنے پھلنے بھی میرے کو دکھات ہوتا تھا لیکن میں مطلب خاص ہی آگیا میں بولا گروہ دیپ نے چنوٹی دیا situation نے چنوٹی بنایا میں گروہ گروہ دیپ کا نام نام لیتے ہوئے اس کو میں پار کوروں گا اس کو میں جیتوں گا یہ تو میں جنام کرتے رہا اور بھائی کو دھکیلتے 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 پورا پسینہ پسینہ ہو گیا तھیر بھی روکہ نہیں ملکہ پاگل کی طرح مانتر dit بھائی کو دھکلتے 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 مستری کو مستری کے پاس گیا وہ ٹرانت لگا دی ہیں میرے ٹھیک ہو گیا تو ہم لوگ جو پریکٹس کرتے ہیں نا ایسا نہیں ہے ہمارا لائف میں مطلب تکلیف آئے گا نہیں آئے گا یہ سب نہیں سوچنے کا کبھی تکلیف آ جائے تو گروہ کے نام لے گا اس کے مقبلہ کرنا ہے اور ہم کو پتہ ہمیں جتنا ہی ہے کسی بھی حالات میں گروہ کے پر بھاروسہ رکھنا ہے نام جب کرنا ہے اور مطلب بہت ہی confidence کے ساتھ اس کا مقبلہ کرنا ہے جائے گروہ دے جائے گروہ دے گروہ دے جی اب میں ہنگو جی سے نیویدن کروں گا کراپیا آج کا منچ گروہ دے کے چرنوں میں سمرپیت کریں اور اس سے پہلے سبھی گروہ بہن کراپیا اپنا کیمرہ اور مایک ہون کر لیں ہم کل کی بھگوان کا جائے کارہ لگائیں گے جائے گروہ دے جائے گروہ دے